ٹیوریزم جو سٹارٹ ہوا پاکستان میں اس کے بعد جا گے بالکل ہی سپورٹس بند ہو گیا اور ساؤتھ افریقہ ٹیم کو ویلکم کریں جتنے بھی آپ کے پاس جذبات ہیں ان کا پورا اظہار کریں میں افریقہ ٹیم کو خوش حامدید کہتا ہوں پاکستان میں اور بیسٹ اوگ لکھ پاکستان کو انڈ افریقہ کو بھی ساؤتھ افریقہ ٹیم میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں پاکستان میں آپ کا سواگت ہے سپیشل تھانکس ٹو ساؤتھ افریقہ کہ وہ آ رہی ہے ٹیم السلام علیکم ویلکم بیک تو لاہوری فائٹس فریق جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ویلکم بیک تو پاکستان کہہ رہے ہیں چودہ سال کے بعد ساؤتھ افریقہ ٹیم پاکستان آج آئی ایک ٹیم کھیلنے کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد اور بہت سی ٹیمیں پاکستان کھیلنے کے لیے ہیں گی چلے ہم پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے ساؤتھ افریقہ ٹیم کے پاکستان آنے پہ اور وہ لوگ جو ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں انسٹرگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو یہ دسکرپشن میں مل جائے گا اسلام علیکم آپ کا نام محمد وحیب خوازی خان سلمان حیدر میں نے میرے شے سلیم اسد بھائی مجھے بتاؤ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان آگی چودہ سال بعد ہے پاکستانی کیا جذبات ہے آپ کے میں تھے کھرنا سا جی لڑیاں پین گئی ہیں یہ چودہ سال بعد آگیا ہے فیلنگ بہت ایکسیٹیڈ بہت ایکسیٹمنٹ ہے ہائی لیول کی لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیا اپنی ٹیم ہے نو کی جو ہے وہ نہیں ٹیسکے میں لگی اسے ٹیسکے میں ملنے جاری ہے نو بندوں کو نہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارے تو جز بات بہت اچھے ہیں کیونکہ چودہ سال بعد کیونکہ اچھی ٹیم نے پاکستان کا ٹور گیا کیونکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش سری لنکا اور جو زمباوی جیسی ٹیموں نے ٹور گیا اور یہ بہت اچھا کشاندے بات ہے کہ ایک بڑی ٹیم پاکستان میں ٹور کر رہی ہے اور پاکستان عمام کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اچھا کامپیٹیشن دیکھنے کو ملے جیسے میں ٹیم دیکھ رہا تھا پہلے دنوں تو ٹیم جب ہی عبداللہ شفیق بری طرح سے ڈاؤن ہو گئے ہیں پچھلے ٹور میں وہ پھر سے اسی سیلیکشن کمیٹی نے اس کو لے لیا ہے اور اس سے انٹرنیشنل کرکٹ بھی ادھر بہال ہونے کی ہوگی اور جو نیا ٹیلنٹ جو پہلے چھپا ہوا تھا چودہ سال میں وہ بھی اب ابر کی آئے گا اور اس طرح پاکستان کی ٹیم کے بھی آگے آنے کے چاند زیادہ ہے اور نوجوانوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے تو یہ فرس ٹائم آ رہی ہیں تو آپ جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹیلریزم جو سٹارٹ ہوا پاکستان میں اس کے بعد جا کہ بلکل ہی سپورٹس بند ہو گیا انٹرنیشنل تو بلکل بند ہو گیا بلکہ ڈومیسٹک بھی بہت کم ہوتے تھے تو ابھی بلکہ یہ ایک حیرت کی چیز ہے کہ کرونا کے اس سارے اٹموسفیر کے اندر کوئی ٹیم پاکستان آ رہی ہے وہ بھی انٹرنیشنل ٹیم تو ماشاءاللہ اپریشیٹ کرنا چاہیے میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ٹاپ ٹین جا رہا ہے کہ ویلکم پاکستان اچھی بات آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے دو ہزار نو سے لے کے ابھی تک جونس ہے جو ایکسیڈنڈ ہو آتا سری لنکا ٹیم کے ساتھ اچھی بات ہے وہ ٹیم آئی ہے ہمارے لئے خوشی کی چیز ہے اور بھی ٹیمیں آنی چاہیے اس کے بعد ساؤتھ افریقہ آئی ہے اور بھی ٹیم آنی چاہیے اور گورنمنٹ کی طرح سبھی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے سکیورٹی کے انتظامات کی ہیں تو یہ اچھی چیز ہے ہمارے لئے خوشی کی چیز ہے میرے میرے اپنی قوم سے یہ اپیل ہے کہ ان کو پوری ہاؤسپٹیلیٹی دیں اور ساؤتھ افریقہ ٹیم کو ویلکم کریں جتنے بھی آپ کے پاس جذبات ہیں ان کا پورا اظہار کریں کیا امید کتے اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی کرکٹ تو اچھی دیکھنے کو ملے گی باقی پورفارمنس کے بارے میں کچھ کیا نہیں سکتے ہیں کس کے چانسیز ہیں ساؤت افریقہ کی ٹیم جب وہ صحیح جاہ رہی ہے ابھی نیوزیلینڈ کا ٹور بھی ہمارا سہی نہیں ہوا تو مجھا نہیں لگتا کہ میس با کی قیادت میں ہمیں کو اچھی مطلب پورفارمنس امید کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے مطلب پاکستان کے بولیں گے ہم پاکستانی ہے لیکن ابھی جو ریسرن پرفارمنس کے نیوزیلینڈ میں وہ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم یہی بولیں گے پاکستان کی چانسیں بلکل کیونکہ ان کی فل ٹیم آرگی اس وقت دیکوک ہے اور دپلیسی آرہا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آرہے ہیں لیکن اپنی سائٹ جو ہے بہت ویک ہے پتہ نہیں ابھی تو دیکھو پتہ لگے گا دیکھنے پہ ایب کیا صورتحال آئے گی ساری وائل گیس کریں کچھ نہیں کہہ سکتے ہوئے پاکستان 2-1 سے وانڈے بھی ہارا ہوئے اور 2-1 سے ٹیسٹ بھی ہارا ہوئے امید کیا ہے جی بلکل we are positive for that موکہ ملے آپ کو جا کے گر live match دیکھنے کے لیے وہ اگر allow کر دیکھنے کے لیے جی جی میں تو بلکہ ادھر ہی رہتا ہوں تو نزدیک ہی ہے میں تو لازمی دیکھنے جاؤں گا جی میں ضرور جاؤں گا مجھے شوق تو نہیں ہے match کا لیکن میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا ضرور جائیں گے ضرور جائیں گے موکہ ملے گا اگر لاہور میں ہوا تو بھی جائیں گے کراچی کا ہوا تو بھی پھر کوشش کریں گے جائیں گے انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے لیکن کرونا کی ویسے جو انا میرے کے حال سے وہاں میڈیکنے نہیں جا رہی ہے جی بلکل جائیں گے سر ابھی لے جالہ تیار ہوئے تو well as you heard people's opinion بڑا خوش ہے وہ کو ساؤت افریقہ کی ٹیم پاکستان کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی ہم امید کرتے ہیں پاکستان میں ساؤت افریقہ کے بات اور بھی انٹرنیشنل بڑے کیلیبر کی ٹیم پاکستان میں آنگی جیسے کہ ابھی پتا چلا کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس دوبارہ بحال ہو رہی ہے اور وہ ممالک اور وہ کنٹریز یا وہ لابیز جو پاکستان کے خلاف یہی چیز کو ہمیں پرموڈ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں مارے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات